السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ نیک عمال میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے آئیے متفقن علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ایو العمل احبو الاللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاة علی وقتیہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عمال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتائے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور زیادہ پوچھتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی خاطر کیے جانے والے نیک عمال کے بارے میں دریافت کیا کہ اللہ کو ان میں سے کون سا نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ عمل جتنا زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا اتنا ہی اس کا سباب زیادہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل فرض نماز کو اس کے شارع کی طرف سے مقرر کردہ وقت میں ادا کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کرنے میں پیش قدمی ہے اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور اس عظیم فرض کے احتمام کا مظہر ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نیکی میں رغبت رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ آپ سے اللہ کے پسندیدہ عمال میں سے دوسرے درجے کے نیک عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے والدین کی فرما برداری کہا پہلے نیک عمل محض اللہ کا حق تھا جبکہ دوسرا محض والدین کا اور والدین کے حق کا درجہ اللہ کے حق کے بعد آتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اسے اتنی اہمیت دیئے کہ قرآن کے کئی مقامات پر اللہ تعالی والدین کے حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی توحید کے بعد بیان فرماتا ہے اس کو یوں ذکر کرتا ہے تو اس کی وجہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے جو اس حدیث سے بھی واضح ہے ابن مسعود نے مزید سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید بیان فرمایا تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ سوال آیا تھا کہ بہترین اور پسندیدہ عمل کون سا ہے تو بہترین اور پسندیدہ عمل یہی ہے کہ انسان وقت پر نماز کو ادا کرے اور اس میں کوتا ہی نہ کرے اور اس کو تمام ارکان کے ساتھ ادا کرے خوشو و خضو کے ساتھ ادا کرے اللہ تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ادا کرے اس میں غیر کا شائبہ بھی نہ ہو تو یہ تمام معاملات ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ اس عمل کو پانے والوں میں ہو جائیں گے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کا یہ پسندیدہ عمدہ عمل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ